دوستو ہندوستان کا آخری گاؤں ہے مانا جو کہ ہندوستان کا پہلا گاؤں بن چکا ہے اس میں ایک ایسا وارٹر فال ہے جس کا پانی پاپیوں کے اوپر نہیں گرتا ایسا کہا جاتا ہے کیا یہ سچ ہے چلیے پتہ لگاتے ہیں دوستو مانا گاؤں بدرینات جیسے اراؤنڈ چھے کلومیٹر دور ہے اور اگر آپ کو وسودرا فالس آنا ہے تو آپ کو مانا ویلیز ضرور آنا پڑے گا جو وسودرا فالس ہے وہ مانا ویلیز سے اراؤنڈ چھے کلومیٹر دور ہے اور راستے میں آپ کو بھیم پول ملتا ہے سرسوتی ریور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ اس کا ادھگم استل ہے اور جو وارٹر فال کا ٹریک ہے اس کا راستہ بہت نارمل ہے آپ آرام سے پانچ گھنٹے میں آپ ڈاؤن کر سکتے ہو اور سچ میں جو راستے کا ٹریک ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ بہت اچھی فوٹوز آتی ہیں جب ہمیں زہرنے کے پاس پہنچے تو یہ بے حد سندر تھا مطلب ہمارے کلپنا سے کئی زیادہ سندر اور اس وارٹر فال کا فلو بہت زیادہ پانی کا اور ہم کافی دور کھڑے تھے اس کے باوجود ہم پانی سے بھیگ رہے تھے اور اس کا پانی ہمارے اوپر گر رہا تھا سو آپ بھی کبھی بدرینات جی آئے تو یہاں ضرور آئے اور کہا جاتا ہے کہ اسی راستے سے پانڈاو لوگ سورگ گئے تھے سو میرے پیارے دوستوں اس وقت ہم آ چکے ہیں کلپیشور مہادیو میں یوں کی پنچ کے دار میں سے ایک ہے اور اس سائیڈ ہے ہمارے مہادیو یہاں پہ اوپر مندی رہوں گا اور بہت ہی سندر یہاں پرکڑ دی کے نظارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سندر یہ جھرنا ہے اور یہ پیاری سندر یہاں سے آ رہی ہے اور یہ ہماری ہے اوڑگم گھاٹی بہت ہی پیاری بہت ہی پیارا سنرائز ہوتا ہوا بہت ہی پیارا سورج کھل رہا ہے اس وقت اور پانے ہوں کی تنا پیارا ہے بھائی مزہ آ گیا جے ہماریو